بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بھارت کے آرمی چیف کے ہیلیکاپٹر کی تباہی کی تحقیقات میں نیا موڑا گیا ہے جرنل بپن راوت کو امریکہ نے مروایا ہے چائنہ نے نیا کٹا کھول دیا صرف کٹا نہیں کھولا بلکہ اہم ترین تفصیلات اور ثبوت بھی فراہم کر دیا ہے اس کے بعد کیا بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہتر رہ پائیں گے اور چین کی جانب سے جو شواہد سامنے رکھے گئے ہیں ان میں کس حد تک حقیقت ہے اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں اور نوٹیفکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام بھارت کے سی ڈی ایس جنرل بیپن راوت کی حلاکت کے بعد اس وقت سوشل میڈیا سمیت پوری دنیا میں مختلف قسم کی کیا سارائیاں کی جا رہی ہیں لیکن ان تمام تحقیقات کے دوران اب جو نیا موڈ سامنے آیا ہے وہ بہت ہی زیادہ الارمنگ اور خطرناک ہے جنرل بیپن راوت کی حلاکت کے بعد اب چین نے نیا کٹا کھول دیا ہے اس کٹا کھولنے سے پہلے بھارت کی جانب سے اس ہیلیکاپٹر کریش کو ایک حادثہ قرار دینے کی مکمل کوشش کی جا رہی تھی بلیک باکس مل چکا ہے جس کے حوالے سے اب بھارت وہی کچھ سامنے لے کے آئے گا جو کہ بھارتی حکومت چاہتی ہے چند ایک ویڈیوز اور اینی شاہدین کے بیانات بھی سامنے آئے جن کی روشنی میں بھارت کسی اور جانب جا رہا تھا لیکن چین نے پوری دنیا کی توجہ اس پوائنٹ کی طرف کروا دی ہے جس کے بعد کہانی میں نیا ٹویسٹ پیدا ہونے والا ہے بھارت کی مودی سرکار کو لگنے والا یہ سب سے بڑا دھچکہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا جنرل بیپن راوت کو سی ڈی ایس منانے کے لیے اس نے نئی قانون سازی کی الگ سے پوسٹ تخلیق کی گئی جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ تینوں ڈیفنس فورسز کے درمیان کوارڈینیشن پیدا کرنا لیکن جنرل بیپن راوت کی شخصیت اتنی متنازع تھی اس کے دور میں اس طرح کے آپریشن کیے گئے اور فوج کے اندر اس کے معاملات آفیسز کے ساتھ اتنے گھمبیر تھے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک متنازع شخصیت بنے رہے جس کی وجہ سے بھارت کے آرمی چیف کے ساتھ ان کے تعلقات خراب رہے بھارت کے ائر چیف کے ساتھ اور یہاں تک کہ بھارت کے نیول چیف کے ساتھ بھی ان کے تعلقات کشیدہ رہے ناظرین اکرام بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار تو اس لیے الگ سے عوضہ تخلیق کر کے تمام ڈیفنس فورسز کے درمیان ایک کوارڈینیشن پیدا کرنا چاہتی تھی لیکن وہ پیدا ہونے کی بجائے نفرتیں مزید گہری ہو گئیں ڈیفنس فورسز ہی ایک دوسرے کے خلاف کڑی ہوئی نظر آئیں اس تمام صورتحال میں چیف آف ڈیفنس سٹاف جرنل بپن راوت سب سے ناپسندیدہ ترین شخصیت تھے اور یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ چیف آف ڈیفنس سٹاف کو ممکنہ طور پر ائر چیف نے راستے سے ہٹانے کے لیے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر کو حادثے کا شکار کیا ہے لیکن چین نے تمام تر کیا سارائیوں پر پانی پھیرتے ہوئے کہانی کو نیا رنگ دے دیا ہے ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا دو دن پہلے روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے بھارت کا دورہ کیا جس میں ایس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے اہم ترین پیشرف سامنے آئی اس کے علاوہ چند اور بھی دفاعی معایدے کیے گئے یاد رہے کہ اس سے پہلے روس بھارت کو اصلہ بیچنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس کے امریکہ اور دیگر ممالک آتے ہیں اس کے بعد امریکہ اور دیگر ممالک آتے ہیں اب امریکہ کی کوشش تھی کہ بھارتی مارکیٹ سے میکسیمم شیئر لیا جائے لیکن اس سے پہلے ہی روس اور چین بازی لے گئے معیشت میں چین نے بھارت سے فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ کو پچھاڑ کر رکھ دیا جبکہ اصلے کی خرید و فروخت کے معاملے میں روس نے امریکہ کو لتار دیا اس صورتحال میں امریکہ کافی زیادہ خائف تھا روس کے ساتھ ایس فور ہنڈر ائر ڈیفنس سسٹم کے معایدے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ اہم ترین شخصیت اور جو سب سے زیادہ ایس فور ہنڈر خریدنے کے حامی تھے وہ انڈیا کی ائر ڈیفنس سسٹم جرنل بیپن رابط تھے اور انہوں نے مودی سرکار کو ایس فور ہنڈر سسٹم خریدنے کی ترغیب بھی دی اور اس کے لیے اسے امریکہ کے سامنے ڈٹ جانے کا بھی کہا تھا ناظرین اکرام مودی کے بعد اگر پورے بھارت کے اندر کوئی اہم ترین پوسٹ پر اور زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا بندہ تھا تو وہ چیف آف ڈیفنس سٹم جرنل بیپن رابط تھا اب اس بیپن رابط کو روس کے ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹر میں اڑا دینا کوئی عام بات نہیں ہے یہ ہیلیکاپٹر بہت زیادہ زبردست ہے اور ساٹھ سے زیادہ ممالک اس ہیلیکاپٹر کو استعمال کر رہے ہیں بھارت میں نریندر مودی اور تمام وی وی آئی پی شخصیات اس ہیلیکاپٹر کو استعمال کرتی ہیں اب یقینی طور پر جنرل بیپن رابط کے ساتھ سے کے بعد اس پر کافی زیادہ سوالیاں نشان کھڑے ہوں گے اس کے بعد مودی یا پھر دیگر اہم شخصیات اس ہیلیکاپٹر کو استعمال کریں گی یا نہیں دوسری جانب اہم اور بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے آنے والے چیف آف ڈیفنس سٹاف کے ساتھ یقینی طور پر معاملات سیٹل کر لیے گئے ہیں وہ کون آتا ہے اس کے حوالے سے بھی ان کی تمام انٹیلیجنس کو پتا ہوتا ہے اب انہوں نے جنرل بیپن رابط کو راستے سے ہٹا دیا یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ چین کا گلوبل ٹائمز کہہ رہا ہے جو کہ چینی حکومت کا نمائدہ میڈیا سینٹر سمجھا جاتا ہے گلوبل ٹائمز کا کہنا ہے کہ روس اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات میں رکھنا ڈالنے کے لیے اور اس فور ہنڈرڈ ائر ڈیفنس سسٹم کو سبوتاج کرنے کے لیے امریکہ کی جانب سے یہ کوشش کی گئی ہے جنرل بیپن رابط کا راستے سے ہٹ جانا امریکہ کی بہت بڑی کامیابی سمجھی جا رہی ہے کہ اس کے بعد اب جو نئی اصلے کی ڈیل ہوگی وہ روس کے پرانے اصلے سے امریکہ کے جدید اصلے کو ریپلیس کریں گی ناظرین اکرام اس ہیلیکوپٹر کے کریش کے حوالے سے امریکہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ ہیلیکوپٹر نہ قابل اعتبار ہیں اور اس میں وی وی آئی پی شخصیات کو سفر نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد بھارت اور روس کے بڑھتے ہوئے دفاعی تعلقات میں تھوڑی سی بریک آ سکتی ہے اور اس دوران امریکہ اینٹری مار کر اپنا اولو سیدھا کر سکتا ہے جبکہ دوسری جانب روس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں اور وہ آنے والے وقتوں میں مزید بہتر ہوتے چلے جائیں گے کیونکہ روسی صدر ولادی میر پیوٹر نے دو ٹوک الفاظ میں بھارت کو پیغام دے دیا ہے کہ وہ دونوں میں سے ایک راستے کا انتخاب کرے روس یا پھر امریکہ ناظرین اکرام امریکہ کی جانب سے جو گیم کھیلی جا رہی ہے وہ تمام بندے اپنے لے کر آئے گا جو کہ پرو امریکن ہوں گے جبکہ جنرل بپن راوت ایس فور ہنڈر کے بارے میں مکمل طور پر رشین تھے پرو رشین تھے اور اس نے موڈی کو امریکی مفادات سے ٹکرا جانے کے لیے بھی ترغیب دی تھی گلوبل ٹائمز کی جانب سے جو شواہد سامنے رکھے گئے ہیں اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ممکنہ طور پر امریکہ نے ایک تیر سے کئی شکار کیے ہیں ایک تو روس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش دوسرا اپنا اسلح بیچنے کی اور تیسرا اپنے بندے اپوائنٹ کرنے کی اب اگلے دس دن کے اندر نیا چیف آف ڈیفنس ٹاپ اپوائنٹ کیا جائے گا اب وہ کون آتا ہے اس کے بارے میں امریکہ کو زیادہ بہتر پتا ہوگا جسی وجہ سے یہ گیم کھیلی گئی ہے اب بھارتی عوام بھارتی حکومت عوام کے سامنے کہانی گھڑنے کی کوشش کر رہی ہے کہ آگ کے شولوں میں لپٹے ہیلیکوپٹر کی اطلاع ملتے ہی مقامی انتظامیہ کی امدادی ٹیمیں جائے وہ کوا پر پہنچی اور وہاں پہ جا کر انہوں نے چیف آف ڈیفنس ٹاپ کو وہاں سے اٹھایا اور اس کے بعد اس کو ہسپٹل لے گئے وہ زندہ تھے انہیں آئی سی یو میں رکھا گیا اور بعد میں وہ دم توڑ گئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ جس نویت کا دھماکہ تھا جو ممکنہ طور پر ہیلیکوپٹر کے اندر لگے ہوئے کسی ایکسپروسیو ڈیوائس کے ذریعے ہوا ہیلیکوپٹر کے گرتے ہی تمام کی تمام لاشیں جل کر راک ہو گئیں اینی شاہدین نے بھی یہی بتایا اور اس میں تیرہ افراد مارے گئے اور ایک گروپ کیپٹن زندہ بچ گیا جس نے جلتے ہیلیکوپٹر سے چھلانگ لگا دی تھی بھارت کی جانب سے اسے حادثہ قرار دینے کے لیے کافی زیادہ ہومورک کیا جا رہا ہے حقائق کو وہ سامنے نہیں لے کر آئیں گے بھارت کے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے بھارت میں کہا جا رہا ہے کہ چین کے جانب سے یہ امریکہ کے ساتھ ٹسل بازی اور بھارت کے ساتھ ٹسل بازی کی وجہ سے اس طرح کے بیانات دیا جا رہے ہیں لیکن یاد رکھیں ناظرین اکرام کہ چین کبھی بنا ثبوت کے بات نہیں کرتا اور نہ ہی الزامات لگاتا ہے چین کے پاس جب ٹھوس شواہد موجود ہوتے ہیں تب ہی وہ اپنے افیشل اخبار گلوبل ٹائمز میں خبریں بریک کرتا ہے تو ناظرین اکرام اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا